موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر انٹرمیڈیٹ نتائج میں غلطیوں کا اعتراف کمیٹی کے چھ سفارشات پر عمل کیا جائے گا خاتی اہدداروں کے خلاف کاروائی ہوگی تین اکنی کمیٹی کی ریپورٹ کا سیکرٹی نے کیا خلاصہ انتیس اپریل کو کانگریز ترمودشم سی پی آئی اور تیلنگانہ جنہ سمیتی کا انٹرمیڈیٹ بورٹ پر احتجاجی پروگرام ریاستی وزیر اور بورٹ کے سیکرٹی کو برطرف کرنے کا مطالبہ تیلنگانہ گرمی کی سخت لپیٹ میں نظامباد سب سے گرم رہا منگل تک توفان فانی کا امکار املی بند بس ڈیپو سے سرخا کی گئی بس کے سارقین گرفتار سنسنی قیز وارداز کا ممہ حل پرزوں میں سامان زب اور کوٹلے آلی جامک نوجوان کا خطل بحث و تقرار کے بعد دوستوں کا حملہ سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ریاست تیلنگانہ ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے سطح مرتفع دکن دو طرح کے موسمی تغییر کا شکار ہے دوسری طرح سری لنکا کے شمال مغرب سطح سے امن آنے والے توفان فانی ٹامیلاڈو آندھرہ اور تیلنگانہ کے کچھ حصوں سے ٹکرائے گا تیلنگانہ کے ایک ایزلا میں درجہ حرارت پیرتالیس تا پینتالیس ڈگری سیلسس ریکارڈ کیا گیا نظامباد میں درجہ حرارت سب سے زیادہ پینتالیس ڈگری رہا آدل آباد راما گنڈم میں گرمی کے باعث دن کے اخوات میں عام زندگی متاثر رہی آئندہ پیر تک نرمل آدل آباد آصف آباد منچریال نظامباد کامارڈی جگتیال سرسلہ کریم نگر اور متاثر علاقے گرمی کی لپیٹ پر رہیں گے گرمی کی لوگ کے سبب ان علاقوں میں جہاں انسانی عام وطرف کم دیکھی گئی وہیں بے شمار پرندوں کے اطلاف کی خبریں موصل ہوئی ہیں جہاں تک توفان فانی کی آمد کا امکان ہے یہ توفان سریلنگا کے شمانی علاقے سے دکن کی طرف آگے پڑھ رہا ہے یہ شمال ٹومیل ناڑا سے ہوتا ہوا سہالی آنڑا کے علاقے کاکی ناڑا سے ٹکرا سکتا ہے اس توفان کا جزوی اثر منگل تیس اپریل کو ہونے کی امید ہے تیلنگانہ اسو گرمی کی شدید لپیٹ میں ہے لیکن آئندہ منگل تک توفان کا سر سے گرمی کی لہر میں تبدیلی خدرت کے فیصلے پر منصر ہوگی اسے پہلے انٹیمیڈیٹ کے نتائج کے مبینہ نقایز کی جانچ کے لیے تشکیل دی گئی تین اکنی کمیٹے نے اپنی ریپورٹ محکمہ تعلیم کے سیکریٹی جنادہ نڈی کے حوالے کر دی ہفتے کے دن کمیٹی کے صدرنشین ٹی ایس ٹی ایس کے منیجنگ ڈیریکٹر فنکر ٹیشور رو پروفیسر نشان آرکان پروفیسر ومن نے جنادہ نڈی سے سیکریٹیٹ میں ملاقات کر دے ہوئے ریپورٹ حوالے کی محلی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے ملاقات کے بعد کمیٹی کے صدرنشین اور رکن پروفیسر نشانت نے کہا کہ کمیٹی نے پورے معاملے کی جامعے ریپورٹ تیار کی ہے کمیٹی نے کسی کے دباؤں میں آ کر بھی کام نہیں کیا کمیٹی نے ہر معاملے کا آہاتہ کیا ہے جو ڈیفیکس ہے وہ ڈیٹیل میں بتایا ایکسپلین کیے جہاں جہاں پہ ڈیفیکٹوال لیکن ریکٹیفائی کیا بورڈ والوں نے پورا ریپورٹ میں ہے اور سیکریٹری ساپ ہائیر ایڈکیشن آپ کو پورا بریفنگ دے دے نہیں وہ پورا انالیسز پورا آل راؤنڈ انالیسز کیا پورا پوائنٹس اس میں بتایا ہے اس کا بریفنگ جو ہے سیکریٹری ہائیر ایڈکیشن دس پیج کا ہے جو چیئرمن ساپ نے بولا ہے نا دس پیج کا ہاں ہاں نے 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 کوئی دباؤ نہیں ہے چوزڈے کو ہم نے کام شروع کیا اور ترز دے فریڈے تک ہم نے کام قتم کیا آپ کی ریپورٹ سے کیا سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا ہاں سٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا میک میں تعلیم کے سیکریٹی بی جنادہ نڈی نے اعتراف کیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ تین لکنی کمیٹی جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے صدارنے کے لیے چھے سفارشات کی ہیں اور حکومت نے اسے خبول کرتے ہوئے اس پر عمل آوری کے لیے بورٹ کو ہدایت دی ہے جنادہ نڈی نے بتایا کہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس میں بورٹ اور ایجنسی کے خلاف مناسب کاروائی کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ایجنسی کے نتائج کو آزادانہ ایجنسی کے ذریعے جانچ کے بعد ہی جاری کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بورٹ نے گلوبرینا ایجنسی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی رقم جاری کی کمیٹی کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اس دوران کوئی بھی رقم آدانہ کی جائے یا پھر بلیک لس اگر اس کمپنی کو کرنا ہے تو اس پر حکومت کاروائی کرے گی جنادہ نڈی نے بتایا کہ نتائج میں طلبہ کے برابر بابلنگ نہ کرنے اور آخری وقت میں امتحانی مرکز تبدیل کرنے کی وجہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اٹھار اپریل کو جو نتائج جاری کیے گئے پانچ سو اکتیس طلبہ کے پریکٹیکل مارکز جمع نہیں کیا گئے لیکن بورڈ نے دو گھنٹے کے اندر اسے صدارنے کے بعد زلہ فائنل پبلیکیشن جاری نہیں کیا جنادہ نڈی نے بتایا کہ سال اول میں اسی پیسد سے زائد مارکز لانے والے طلبہ کے پرچوں کی جانچ دوبارہ مفت کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے نتائج پر کوئی اثر نہیں ہوگا کمیٹی نے بتایا کہ نتائج کے فیصلے پر بھی کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا جنادہ نڈی نے بتایا کہ غلطیاں کرنے والوں کے خلاف حکومت کاروائی کرے گی اور مجرمانہ کاروائی کے لیے خانونی مشورہ لیا جائے گا مجرمانہ کاروائی کرے گا تلنگانہ انٹرمنیٹ بورٹ کے سیکرٹری اشوک نے بتایا ہے کہ سپلیمنٹری انتہانات کے نتائج سے پہلے ہی پرچوں کی دوبارہ جانچ اور نشانات کی گنتی کے نتائج جاری کیے جائیں گے سیکرٹریٹ میں میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی کی ریپورٹ سے وہ واقع نہیں ہے پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے تمام موثر اختامات کیے جارہے ہیں اشوک نے بتایا کہ ریاست بھر میں بارہ مراکز خائم کیے گئے ہیں کلیکٹرز کو اس کی نگرانی سونپی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک سینٹر پر ستر ہزار پرچوں کی جانچ کی جا رہی ہے انٹرمیڈیٹ نتائج کے مبینہ نخاز کے خلاف انتیس اپریل کو کل جماعتی چلو انٹرمیڈیٹ پروگرام کیا جائے گا اس پروگرام میں طلبہ والدین طلبہ تنظیموں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے اس سلسلے میں کانگریز سی پی آئی تلو دشم ٹی جی ایس پارٹی قائدین کا اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انٹرمیڈیٹ نتائج محوی بے قادیوں کی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کا مطالبہ کرتے ہوئے انتیس اپریل کو چلو انٹرمیڈیٹ پروگرام کیا جا رہا ہے کانگریز کے کارگزار صدر پونم پر رفا کرنے کہا کہ کٹی آر ہر چھوٹی بات کا جواب ٹویٹر کے ذریعے دیتے ہیں اس معاملے میں وہ کیوں خاموش ہیں انہوں نے کہا کہ کٹی آر کی مداخلت کی وجہ سے ہی گلو برینہ ادارے کو ٹینڈر دیا گیا تھا انہوں نے خشہ ظاہر کیا کہ دسونی جماعت کے نتائج بھی اسی طرح کے ہوں گے تلو دشم کے علیہ رمانہ نے کہا کہ تاریخ میں اتنی بڑی غلطی کبھی نہیں کی گئی گورنر بھی صرف زبانی خرچ کر رہے ہیں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد بھی کتکشی کے واقعات اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تلنگانہ بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن نے اعلان کیا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے معاملے کی جان اور وزیر تعلیم کو بر طرف نہیں کیا گیا تو تیس اپریل کو پرگتی بھون کا کھیراؤ کیا جائے گا میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بورٹ کے سیکرٹی کو فوری برقاس کیا جائے لشمن نے کہا کہ اٹھائیس اپریل کو تمام صلح ہیڈکارٹر پر ایک روزہ احتجاجی پروگرام انتیس اپریل کو ہیدر آباد میں طلبہ والدین اور دانشوروں کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل اجلاس منفقت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو دو میہ کو ریاست بند کا اعلان کیا جائے گا لشمن نے کہا کہ اس حکومت نے لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کیا ہے جس کی وجہ سے تئیس طلبہ نے خودکشی کی ہے حکومت اگر مطالبات کو پورا نہیں کرے گی تو اس کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی وزیراعلا کے چندرش شکھرہوں نے شریص روپانن بیرہ سوامی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا آشیروات لیا وزیراعلا نے کچھ دیر سوامی کے ساتھ تنہائی میں بھی بات کی اس موقع پر سوامی نے جون میں منقضہ ایک پروگرام میں وزیراعلا کو شرکت کی دعوت دی ہے اس موقع پر ٹی آر ایس پارٹی کے دوسرے قائدین بھی موجود تھے ریا صدر میں ٹی آر ایس کا یوم تاسیس بنایا گیا پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی راماراو نے تلنگانہ بھون میں پارٹی پر شمدھر آیا اس موقع پر اپنے خطاب میں کے ٹی آر نے کہا کہ تلو عوام کی عزت و نفس کے لیے اگر کسی نے جدو جہد کی ہے تو وہ دو لوگ تھے جن میں ایک ان ٹی آر اور دوسرے کے سی آر لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان ٹی آر نے جب تلو دیشن پارٹی قائم کی اس وقت کے حالات مختلف تھے لیکن جب کے سی آر نے ٹی آر ایس قائم کی تو اس وقت حالات الگ تھے کے ٹی آر کا کہنا تھا کہ سال دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار انیس تک ٹی آر ایس تلنگانہ کی بہبوت کے لیے جدو جہد کرتی آ رہی ہے خصوصی ریاست کی تحریک میں تلنگانہ کی جہدکاروں نے فوجیوں کی طرح جدو جہد کی اس موقع پر انہوں نے اس امید کا احسار کیا کہ لوگ صفحہ کے انتخابات میں سولہ نشستوں پر ٹی آر ایس پارٹی کامیاب ہوگی اور مجالی سے مقامے میں بھی ٹی آر ایس پارٹی کا جھنڈ ڈالہ رائے گا ہیدرباد بردیہ کے کمیشنر دانا کشور نے ہفتے کے دن مکہ مسجد اور اس کے آس پاس کے لاکھوں کا دورہ کرتے ہوئے رمضان کے لیے یہ جا رہے انتظامات کا جازہ لیا کمیشنر بلدیہ نے چار منار کا دامن میں جاری پیدل راہ رو پروجیکٹ کی کاموں کی پیشرف کا بھی جازہ لیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے دانا کشور نے بتا کہ ماہ رمضان کے دوران مکہ مسجد کے علاوہ شہر کی دوسری مساجد میں صفائی کے ممکنہ انتظامات کے جائیں گے مکہ مسجد میں انیستی میں صفائی کے کاموں پر متین رہیں گی دانا کشور نے بتا کہ کچھلے کی فوری نکاسی کے لیے بھی زائد گاڑیوں کو دستیاب رکھا جائے گا باخائدہ پانی کی سربراہی کو بھی یقینی بنایا جائے گا دانا کشور نے کہا کہ مکہ مسجد میں بیت القلاؤں کی فوری صفائی پر خصوصی توجہ بھی جائے گی اس موقع پر مخامی زنرل کمیشنر کے علاوہ دوسرے بہت دار بھی موجود تھے موسیقی 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 ناظرین خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا سدرنشین پریس کونسل آف انڈیا جسٹس سی کے پرسات پیر انتیس اپریل کو گیارہ بجے دن اندرہ اپری آئی درشنی آریٹوریم باغعامہ میں تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلس ملحقہ آئی جیو کی دوستی میں خاتی کانفرنس کا آغاز کریں گے یونین کے مشیر اعلیٰ کیس ریواصرڈی سدارت کریں گے اس موقع پر ہندوستانی جمہوریت انتخابات کے عنوان پر ایک قومی سمینار منعقد ہوگا یونین کے جنرل سیکریٹی راحت علی نے بتایا کہ پروفیسر ترلوکچن شاستی کلیدی خود بادیں گے سنٹر انفارمیشن کمیشنر ریٹائر پروفیسر ایم سی دھر میڈیا ایڈوکیشن فانڈیشن کے منیجن ڈیریکٹر و صدر انڈین جنرلسٹ یونین ڈی امر بھی مخاطب کریں گے یونین کے ریاستی سر این شیکھر نے صحافیوں سے شرکت کی اپیل کی ہے تلانگانہ سٹیٹ منارٹیز کمیشن نے ارازیات پر ناجائز قبضوں و حکومت و سرکاری اداروں کی جانب سے خانگی ارازیات کے حصول لیکن معوضے کی ادم اداگی جیسے کئی معاملات کی سماعت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایتی ہیں کمیشن کے صدر نشین محمد خمر الدین کی صدارت میں کمیشن کا اجلاس منقلت ہوا اجلاس نے تیرہ معاملات کی سماعت کی جامع مزید محبون اگر کی ارازی پر ناجائز قبضے سے متعلق درخواست کی بھی سماعت کی گئی اس خصوص میں مزید کمیٹی کے قوضے دار محمد تاج الدین کمیشن سے رجوع ہوئے سنگارڈی سنکرہ پور میں حکومت نے سرکاری دفاتر کے لیے ایک شخص شیخ جببار کی پندرہ اکر سزار ارازی کسی علم و اطلاع کے بغیر حاصل کر لی اور اس کا ماوزہ تک نہیں دیا گیا کمیشن نے اس کیس کی سماعت کی بہادر پورے کے ایک شہری کی راجنرگر پولیس کے خلاف شکایت کی سماعت کی گئی مہبون اگر میں ایسائی طبقے کی ایک سوسائٹی کو کور ریڈیسٹرڈ نکے جانے پر کمیشن نے ریڈیسٹرڈ سے جواب طلب کیا گچی بولی پولیسٹیشن سے متعلق شکایت بھی محصول ہوئی اس کی سماعت کی گئی ارازیات پر ناجائد خبزوں سے متعلق ملے پولی دبیرپورا احمد دگر ماس اٹنگ کی شکایت کرندوں کی درخواستوں پر بھی غور کیا گیا خودباللہ پور کی آنگلن وارڈی ٹیچر کی برطرفی کی شکایت پر ریپورٹ طلب کی گئی ہے عثمانیہ انیورسٹی انتظامہ کی طرح سے ہائی کورٹ اور کمیشن کے فیصلوں کی ادم تکمیل پر بھی کمیشن نے سخت ردعمل کا اثار کیا امیر امارات ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے نوجوانوں کو ماہ رمضان میں عبادتوں پر توجہ دینے کی تلقیم کی ہے میڈا سے بات کرتے ہیں جعفر پاشا نے کہا کہ عموماً ترابی میں قرآن مکمل کرنے کے بعد نوجوان دوسرے مقامات پر اپنا وقت گزارہ کرتے ہیں انہیں پورا ماہ تلاوت قرآن پاک اور ترابی میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہونا چاہیے انہوں نے زکاة کے بارے میں بھی کہا کہ ان دنوں آن لائن زکاة کا چلنج شروع ہو گیا ہے اس لئے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ اپنے پڑوس میں کوئی مصدق ہے تو انہیں زکاة دی جائے مصدق افراد میں ہی زکاة کی تخصیم کو ترجی دی جائے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیم سال 2019-2020 کے لیے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے قوائش من طلبہ آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں پی ایج ڈی پروگرام میں داخلہ ٹیسٹ کی بنیاد پر ہوگا فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 19 میں مقرر کی گئی ہے درخواستوں کے ادخال اور دوسری تفصیلات کے لیے ویب سائٹ www.manu.ac.in پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے آلی جہا کوٹلا چمیلی کا منوائے علاقے میں دوستوں کے بحث و تقرار میں ایک نوجوان کا خطر ہو گیا تفصیلات کی مطابق چنانگوٹے کا ساکن آمیر اور کنڈا آیاز آپس میں دوست تھے چار دن قبل کنڈا آیاز نے اس کے اور آمیر کے مشترکہ دوست پر حملہ کیا تھا جس کے بعد آمیر روزانہ آیاز کو بار بار انتخامی کاروائی سے موتات رہنے کا مشورہ دے رہا تھا جمعہ کو بھی اسی بات کو لے کر دونوں میں بحث و تقرار ہوئی جس کے بعد روڈی شیڈر کنڈا آیاز اور اس کے ساتھوں نے تیر دھارے والے ہتیار سے آمیر کا خطل کر دیا اطلاع ملنے پر ایس ای پی میر جو آنن اپنی جمعیت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اس واقعے میں تاجب کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ دو گھنٹے کے اندر ہی حملہ آور آیاز اور اس کے ساتھ تھی شاہد نے اپنے آپ کو مغلب پورا پولیس کے حوالے کر دیا اس خطل کے واقعے سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی ویزون ٹاکس فورس نے منشیات کی سربراہی کے ایک بینڑا فوامی سمگلر کو گرفتار کر لیا ہے کمیشنہ پولیس انجنی کمار نے میڈا سے بات کرتے ہو بتا کہ جان پول انے بچی نشے کے آدھی افراد کو ڈرکس فروغ کیا کرتا تھا پولیس نے اس اسمگلر کے خبزے سے 20 گرام کوکین ایم ڈی ایم ایک کے نو ٹیبلٹس اور دوسرا سامان سب کیا ہے کمیشنہ پولیس نے بتا کہ یہ ناچی رہی شہری سید نگر کے علاقے میں مقیم تھا انہوں نے بتا کہ جان پول سال 2008 میں وزٹ وزے پر پہلے کرلا آیا تھا اور پھر 2015 میں وہ ہیدرباد منتقل ہو گیا تھا وہ اکثر گوہ جایا کرتا تھا وہاں سے وہ منشیات کے کاروبار میں آیا اور کوکین سربراہ کرنے لگا وہ ہیدرباد میں بھی ضرورت مندوں کو ٹریکس فروغ کر رہا تھا افضلگنج پولیس نے آٹی سی میٹرو بس کے سنسنقے سرقے کے مومے کو حل کرتے ہوئے آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا ہے کمیشنہ پولیس انجنی کمار نے میڈا سے بات کرتے ہوئے تھا کہ سید عابد اور سید زاہر نے سی بی ایس آفضلگنج سے بس کا سرخہ کیا اور اسے ناندیر لجا کر نویر اور فاروق کو فروغ کر دیا اس ٹولی میں زبیر اور محمد عمر بھی شامل تھے جو گیس کٹنگ کا کام کیا کرتے ہیں کمیشنہ پولیس نے بتایا کہ ناندیر سے ساٹھ کلومیٹر کے فاستے پر واقعے بوکر کے مقام پر بس مکمل طور پر پرزوں میں تبدیل دیکھی گئی مخامی پولیس کی مدد سے بعض منظمین کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس ٹولی میں سید عابد اور زہر کے علاوہ نویر زبیر عمر سلمان سید سلمان شفیر اور کلیم بھگوان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کمیشنہ پولیس نے بتایا کہ بس کے انجن چیسی اور دوسرے سامان کو زبکن لیا گیا کمیشنہ پولیس کے مطابق عابد اور زہر اس سے پہلے بھی گوپال پورا میرچوک ایل بی نگر میں مختلف وارداتوں میں ملویس رہ چکے ہیں اس ٹولی کا اہم رکن فاروق مفرور بتایا گیا ہے کمیشنہ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے عہدداروں کو مبارک بات دی ہے کمیشنہ پولیس نے بتایا کہ کشای گوڑا ڈیپو کی بھی یہ بس تھی اور اس کیس کے لیے چار ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اور بہت ہی کم وقت میں اس کیس کو حل کیا گیا سارخوں کے خفضے سے گیس کٹنگ سننڈر کمرشیل سننڈر آٹھ اورشیا انیس ہزار روپے کی نگرخم بھی زب کی گئی ہے تمام سارخوں کو عدالتی تحویل میں تے دیا گیا ہے آٹی سی بس کا ایک چوری ہوا تھا جسے کرائنٹ نمبر 116 بائی نائنٹین انڈر آف جنگل پولیس ٹیشن ریجسٹر ہوا وہ ہمارے جوائنٹ سی پی ایز جون رمیش ریٹی اور ان کے پورے ٹیم میمبر مل کر ایمیڈیٹی چار ٹیم بنا کر کیس کو ریکارڈ ٹائم میں ڈیٹیکٹ کیے اور پورا سامان بھی ریکاور ہوا جیسا آپ کو معلوم ہے یہ کشائی بڑا ٹیپو کا بس تھا اور چھوئی ہونے کے بعد کچھ گھنٹے کا لیپ لیپس بھی ہے اس کے بعد پولیس ٹیشن میں ریپورٹ ہوا جس کے قارن ترنٹ ٹیم کو نکلنے میں وہاں پہنچنے میں ٹائم لگا بعد میں جوائنٹ سی پی کے ٹیم سے پتا چلا کہ یہ بس دوپران اور دوپران کے بعد یہ مہاراسترہ میں ناندیر کے طرف گئی ہے ناندیر سے نکپک سکسی کلومیٹر دور ایک جگہ ہے بوکر بوکر کے پاس یہ بس کمپلیٹلی ڈیسمنٹلڈ کنڈیشن میں ملا اتابور میں خانگی کالج کا فلیکسی بورڈ لگانے کے دوران برخی شاک لنے سے ایک شدید جھلز گیا تحصیلات کے مطابق ہفتے کی شام کے وقت میں محمود نامی نوجوان ایک خانگی کالج کا بورڈ نصف کر رہا تھا کہ اس سے برخی شوق لگ گیا اس سے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا ہے راجندر نگر پولیس مصروف تحقیقات ہے دویرپورا پولیس کو ریل ویسٹیشن پر ایک نامعلوم خاتون بےہوشی کی حالت میں دستیاب ہوئی وہ ٹرین سے گر گئی تھی پولیس نے کیجز کرتے ہوئے انہیں عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا ہے پہاڑی شریف پولیس نے فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر اٹھارہ فراد جن میں دو لڑکیاں شامل تھیں گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق اس پہاڑی شریف پولیسٹیشن کے قریب پاس فارم ہاؤس پر رات تین بجے دھاوا کرتے ہوئے گرفتاریاں عمل میں لائے گئیں وہاں پر سالگرہ کی ایک تخریب منائی جاری تھی پولیس نے اس بردے پارٹی سے ہوکے شراب کی بوتلیں دو سو گرام کانجا موٹر سائیکل کے علاوہ دوسری اشیاء کو بھی سپ کیا ہے احسان اگر پولیس نے سرخے کی وارداتی انجام دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ستائی سالہ گنشم بلویر سنگھ کو گرفتار کیا پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف احسان اگر پیٹ بشیر آباد اور پولیس ٹیشن میں پانچ کیسے درج ہیں اسے پیڈی ایک کے تحت پیج بی پولیس نے سال دوہزار سترہ میں جیل پھیج جیا تھا پولیس کے مطابق ملزم دندھانے مقفل مکانات کو نشانہ بنا کر سرخا کیا کرتا تھا پولیس نے ملزم کے خفزے سے پانسو گرام کے تلائے زیورات ایک موٹر سیکل اور ایک آہنی سلاق کو زب کر لیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر اثر تارتے ہیں انٹیمیڈیٹ نتائج میں غلطیوں کا اعتراف کمیٹی کے چھ سفارشات پر عمل کیا جائے گا خاتی اہدداروں کے خلاف کاروائی ہوگی تین اکنی کمیٹی کی ریپورٹ کا سیکرٹی نے کیا خلاصہ 29 اپریل کو کانگریز ترمودشم سی پی آئی اور تیلنگانہ جنہ سمیتی کا انٹیمیڈیٹ بورٹ پر احتجاجی پروگرام ریاستی وزیر اور بورٹ کے سیکرٹری کو برطرف کرنے کا مطالبہ تیلنگانہ گرمی کی سخت لپیٹ میں نظامباد سب سے گرم رہا منگل تک طوفان پانی کا امکان املی بند بس ڈیپو سے سرخا کی گئی بس کے سارقین گرفتار سنسنی قیز واردات کا مومہ حل پرزو میں سامان زب اور کوٹلے آلی جامک نوجوان کا ختل بحث و تقرار کے بعد دوستوں کا حملہ اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ